کیسے ہیں دوستو؟ ایک اور متنازع الیکشن، ایک اور کیوس ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد اس سارے کنگمائر کا اس دلدل سے نکلنے کا حل کیا ہے اس پر بھی اپنی رائے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک پر امید بات، وہ یہ کہ پاکستان میں ہر نیا الیکشن، چاہے وہ کتنا بھی متنازع ہو، تین اہم رجانات کو، ٹرینڈز کو مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہوگا پاکستان میں وہ ریجیکٹ ہوگا۔ اب میجورٹی ووٹ صرف انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر پارٹی کو زیادہ سے زیادہ اپنی الیکشن مہم، ڈیویلٹمنٹ، ایکانومی اور آئی ٹی انڈسٹری پر بات کر کے چلانا پرتی ہے۔ آپ اس بار کی الیکشن کمپین اور پچھلی بار کی انتخابی مہم کو غور سے دیکھیں۔ دونوں مرتبہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں بھی جذباتی دعووں کے ساتھ بہت تفصیل سے بتا رہی تھی کہ انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے اور جیت کر وہ کیا کریں گے۔ انٹی امریکہ، انٹی انڈیا یا آزادی کشمیر کے کھوکلے ناروں پر اب ووٹ تو کیا چندہ بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ کبھی نائنٹیز میں، نوے کی دھائی میں یہ الیکشن کا مقبول نارا بھی ہوا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اب ڈرائنگ روم پولٹیکس کا وقت ختم ہو گیا۔ اب وہی جیتے گا جو عوامی سیاست کرے گا۔ جنرل شرف کو جس طرح سیاسی جماعتوں نے ڈرائنگ روم پولٹیکس اور جنرل کیانی کے ساتھ مل کر باہر نکالا تھا، اس کے بعد سے پاکستان میں دونوں بڑی پارٹیز نے ڈرائنگ روم سیاست پر انحصار زیادہ کر دیا تھا۔ یہ ایک آسان اور سادہ فورمولا تھا، سہل پسندی تھی، لیکن پچھلے دو انتخابات کے نتائج اور پی ٹی آئی کی مقبولیت یہ ثابت کر چکی ہے کہ ڈرائنگ روم پولٹیکس کو سٹریٹ ایکٹیوزم سے بہت آسانی سے اشکست دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سینس آف پرپس دیں گے، لیڈرز لوگوں کو سینس آف پرپس دیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے، تو کوئی فورمولا، کوئی سیٹنگ آپ کو بیلٹ باکس سے آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سلور لائنز ہیں، یہ وہ پوزٹیو پوائنٹس ہیں جو موجودہ پریشان کن حالات میں بھی آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ نوابزادہ نصراللہ خان جو پاکستان میں کبھی بابا جمہوریت کہلاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ناکام الیکشن یا برے الیکشن کا حل یہ ہے کہ ایک اور الیکشن ہو۔ تو اس کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ لوگ سیکھتے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے محفوظ بھی کرنا ہے، اس کا تحفظ بھی کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسس ہے، یہی طریقہ ہے اور یہی اس کا موقع بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں دو ہی موقعوں پر ملک کی چولیں ہی جائے کرتی ہیں جہاں انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یا الیکٹری ای سلیکٹ۔ ایک ظاہر ہے یہ الیکشن کا وقت ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جب چینج آف کمانٹ کا ٹائم آتا ہے۔ یعنی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے۔ پچھلے پچیس سال میں ہر ایسے وقت میں ملک بدترین سازشوں کا شکار ہوا۔ جنرل شرف، جنرل کیانی، جنرل راہیل شریف اور جنرل باجوہ سب نے ریٹائرمنٹ کے قریب آ کر اپنی ایکسٹینکشنز کے لیے بیس پچیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا اتنی بڑی آبادی کے ملک کو ایک بھونچال میں ڈال دیا۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور وہ موقع جس میں ملک ایک نازک مرحلے سے گزرے وہ صرف الیکشن ہونا چاہیے چینج آف کمانٹ کا وقت نہیں۔ ویسے سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ امریکہ اس میں طاقتور ملکوں میں بھی کیا اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں؟ جی ہاں ہوتی ہیں ہر جگہ ان کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ اسے یوں سمجھیں کہ کسی بھی ملک میں جو dominant سوچ ہوتی ہے ایلیٹس کی سوچ ہوتی ہے اور اس سوچ کو جو طاقتور لوگ تحفظ دے رہے ہوتے ہیں وہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ یہ عوام نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس عوام کے وسائل کا اور اختیارات کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ بظاہر عوام ہی اپنے نماندے مدخب کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نماندے اس چھلنی سے چھن کراتے ہیں جو چھلنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی منتخب ہوگا سامنے آئے گا دراصل اس کی تنابیں اس کی لگامیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہوں گی۔ مثال کا طور پر آپ امریکہ کی ایگزیمپل لیں۔ وہاں عوامی رائے کچھ بھی ہو وہ ادارے جو سینیٹرز کو پریزیڈنشل کانیڈیٹس کو فنڈز کرتے ہیں۔ ان کی لیکشن محمد کے لیے کام کرتے ہیں جو پولیسیز کے لیے تھنگ ٹینکز کو فنڈز دیتے ہیں جو یونیویسٹیز کو ریسرچ کے لیے ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ مل کر ایک اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں جن کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے ان لوگوں کے ان گروپس کی نداروں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن پوری سوسائٹی کی سٹرنگز معاشرے کی دوریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ انہی لوگوں کی مدد سے جب کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس کے اہم ترین لوگ چونکہ اسی دولت مند اور طاقتور طبقے کی مدد سے آئے ہوتے ہیں جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس لیے یہ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جہاں عوامی مفاد اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ٹکراتے ہیں اچانک عوامی نمائندے بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ سمیت ہر اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز اور اپنی طاقت کو بڑھاتی چلی جائے اور عوام کی توجہ ان پر نہ جائے بلکہ وہ چھپے رہیں اور ساری توجہ مہروں پر ہو کیونکہ وہ تو بدلے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہی رول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے۔ انڈیا میں رائٹ ونگ نے بہت آغاز میں یہ رول اپنا لیا تھا، سردار والا بھائی پٹیل اس کی علامت تھے اور اب دیکھیں کہ آج یہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح حاوی وہاں بھی ہو چکی ہے۔ جوہر لال نہرو بہت شروع سے اس سے بچنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس وقت تک حاوی رہتی ہے جب تک کہ اس کے پوشیدہ ہاتھ واقعی پوشیدہ رہیں، سیکرٹ رہیں۔ جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہوتی جاتی ہے، یہ کمزور بھی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کا طور پر کسی گاؤں میں چودری لیڈر اس وقت تک چودری ہوتا ہے جب تک اس کے فیصلے لوگ راضی خوشی مانتے رہیں۔ جب وہ صلح کروانے جائے اور انصاف سے دونوں پارٹیز کے درمیان پنچائت کروا دے، فیصلے کروائے تو تب تک وہ چودری اور گاؤں کا بڑا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے ڈانڈ ڈپٹ کرنے کی ضرورت پڑھنے لگے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہر فیصلہ منوانے کے لیے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت پڑھنے لگے تو سمجھیں چودری کی ایک چودرہاٹ اب چند دن کی مہمان ہے۔ کیونکہ انسانی نفسیات پاور شو کو پسند نہیں کرتی۔ وہ جیسے ہی شو آف پاور دیکھتی ہے وہ اپنے اندر خطرے کا احساس محسوس کرتی ہے اور اسے نمٹنے کے مانسیٹ میں چلی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ پاور شو کو ایک تھریٹ پرسیو کرتی ہے کہ میرے لیے خطرہ اب کھڑا ہو گیا میں نے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اسی لیے جس چودری کو بہت زیادہ طاقت دکھانے کی ضرورت پڑ جائے سمجھیں کہ اب اس کی طاقت گرنے لگی ہے اب اسے چیلنج کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے۔ اسی لیے فیملی سسٹم سے لے کر انٹرنیشنل سطح تک سوفٹ پاور ہی اصل پاور ہوتی ہے یہی لانگ ٹرم چلتی ہے۔ اگر اس کے پیچھے ہارڈ پاور ہو تو یہ بہت اچھے سے چل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک یا ادارہ یا کوئی سربراہ صرف ہارڈ پاور ہی استعمال کرنا شروع کر دے تو سمجھیں اب وہ حقیقی طاقت کھو رہا ہے یا کھو چکا ہے کیونکہ اب اس کی طاقت کو طاقت نہیں جبر کہا جائے گا۔ اور انسانی تاریخ کا سبق ہے کہ جبر طویل مدت تک نہیں جلتا۔ ساتھی وہ باتیں ہیں ہمارے اصلی سوال یعنی پاکستان کے مستقبل کی طرف کہ اب جو ایک انتہائی متنازع الیکشن ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی گھا رہا ہوا ہے اور ہو رہے ہیں اس سائیکل کو بریک کیسے کرنا ہے؟ ایک کے بعد ایک تباہی کا دور کیسے روکا جائے؟ اس کے جو بھی حل آج کل پیش کیے جا رہے ہیں کئی برسے پیش کیے جا رہے ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ صرف الیکشن پروسس ٹھیک کر لینے یا ووٹس کی درست کانٹنگ کر لینے سے یہ مسئلہ مستقل یا لانگ ٹرم حل نہیں ہوگا۔ اس کا لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ تینوں کم از کم تین بڑی سیاسی جماعتیں تین بڑے اداروں کو سیف ایگزٹ دیں۔ سیف ایگزٹ مطلب سیاسی مداخلت سے سیف ایگزٹ ان کے آئینی رول سے رہے ہیں۔ یہ تینوں ادارے ملٹری، جوڈیشری اور بیورکریسی ہیں۔ پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تینوں کے لیڈرز دانشمندی کا ثبوت دیں کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں انہی کے مفاد میں ہے کہ یہ تینوں بڑے ادارے کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنا گھوڑا بنانے کے بجائے صرف اپنا کام کریں۔ اس میں ان اداروں کے بھی عزت ہے اور سیاسی جماعتوں کی بھی۔ پاکستان کا بھلا تو ظاہر ہے اس سے ہو گائی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیف ایگزٹ کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے کہ تینوں بڑی پارٹیز کے لیڈرز ان اداروں کے ان تحفظات کو اڈریس کریں جو ان کے مطابق انہیں کسی بھی مقبول پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہ آتے رہے ہیں۔ پھر پاکستانی اکانومی سے ان تمام اداروں کے سٹیکس کو باہر نکال آجائے سٹیپ بائی سٹیپ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بڑے ٹھیکے کی بولی لگنے لگے پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ آئے ملینز ملینز ڈالرز کا کوئی پروجیکٹ آئے تو وزیراعظم پر پرائم منسٹر پر دباؤ ہو کہ انہوں نے ٹرانسپیرن تریقے سے نہیں بلکہ مخصوص کسی دارے کے فلان ڈپارٹمنٹ کو ہی فلان ٹھیکا یا کنسٹرکشن کا ٹھیکا وغیرہ دینا ہے۔ ہمیں عوامی نمائندوں پر وزیراعظموں پر کسی بھی دوسرے عہدے سے زیادہ اعتماد کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ویسے بھی ساتھیوں پاکستان کی تاریخ ہے کہ کبھی کسی وزیراعظم نے پاکستان کو بڑا نقصان نہیں پہنچایا کسی جنگ میں نہیں دکیلا کسی کے دور میں کشمیر سیاچن اور مشرقی پاکستان جیسا ایک انچ کا سانہ نہیں ہوا۔ یہ تمام تباہیاں ملٹری ایڈیٹیٹرز کے دور میں ہی رونما ہوئی ہیں کیونکہ وہ عوامی نمائندے تھوڑی تھے۔ ملکہ آپ کو بتائیں آپ کے یقین نلب میں ہوگا کہ گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے جیسا کام بھی ایک کمزور وزیراعظم ملک فیروز خان نون کے ہاتھوں سارے انجام پایا تھا۔ اب یہ سیف ایکزٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جوڈیشری اور بیوروکریسی میں سے ان لوگوں کو ایک ٹائم فریم کے تحت نکالا جائے جن کے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ یہ کمپرومایزڈ ہیں۔ ان کو کسی ان کی کمزوری کے باعث ہی کسی اہم ترین عہدے پر لاکر ایڈجسٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ آسانی سے بلیک میل ہو سکیں اور استعمال ہو سکیں۔ اس کے قریب ترین مثال عورت بہت سی ہیں لیکن ایک قریب ترین مثال جسٹس جعوید اقوال تھے جو لابدنا ہی وقت تک ایک کمپرومایزڈ جج کی حیثیت سے بہرے کا کام کرتے رہے اور انہوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس طرح کے لوگوں۔ ایک بار پھر یاد رکھیں کہ یہ سب کام صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب کم از کم کم از کم تینوں بڑے سیاسی لیڈرز دور اندیشی دکھائیں اور پاکستان کے لیے کم از کم کچھ نقاط پر غیر متزلزل طور پر متحد ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جتنے بھی ایک کے بعد ایک الیکشن ہم کروا لیں اسٹیبلشمنٹ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پولیسی پر ہمیشہ جیت جایا کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی روپ میں ہوں یہ ہم میں سے ہی ہیں اور انہیں ہمی میں رہنا ہے ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ سو سیاسی لیڈرز کو یہ دور اندیشی دکھانا ہوگی کہ وہ ان تمام اداروں کے کمپرومائزڈ لوگوں کو ایک سیف ایکزٹ دیں اور جس کا کردار زیادہ اگرونہ ہے جسے سیف ایکزٹ بھی دینا ممکن نہیں اسے عدالت میں لے کریں یا کم از کم وہ کنفیس کریں لوگوں کے سابنے اور بازرت کریں۔ تو یہ دو کام سیاسی لیڈرشپ کو لازمی کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ایک اور کام جو تینوں لیڈرز کو اسی سائیکل آف رگڈ الیکشن سے بچنے کے لیے کیوس سے بچنے کے لیے ترقی کے لیے کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک دس پیس سال کا چارٹر آف ایکانومی سائن کیا جائے۔ جس کے موٹے موٹے پوائنٹس پر سب متفق ہوں جیسا کہ ہم ٹیکس ہر ایک سے لیں گے جیسا کہ قانون میں سب برابر ہوں گے جیسا کہ پریویٹیزیشن کے پولیسی ایک ہوگی اس پر سب متفق ہوں گے کب از کم پوائنٹس پر متفق ہوں گے جیسا کہ ایلیٹس کی فرنچیزیز ختم ہوں گی۔ ایلیٹس کی فرنچیزیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے کسی علاقے میں ایک پولیس اوفیسر ہے ایک اکیل ہے ایک ملٹری اوفیسر ہے ایک جج ہے یا امیر آدمی ہے یا وہاں کو کبزہ گروپ کا بدماش ہے۔ یہ سب ایلیٹس کے نمائندے ٹرافک سیگنل سمیت، ٹیکس سمیت، نیوٹریٹی بیل سمیت کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صرف یہی جو لاکھوں لوگ تقریباً یہ بنتے ہیں چند لاکھ یہی اس ایلیٹ کلچر کی لگجری کو انجوئر نہیں کر رہے ہوتے لاکانونیت کو۔ بلکہ ان سب کی فرنچیزیز بھی اسی اندھیر نگری میں ناچ رہی ہوتی ہیں اور کسی قانون کو نہیں مان رہی ہوتی۔ جیسا کہ ان کے بھائی، بہن، دوست، ماں، باپ، بیوی، بچے، ڈرائیور، نوازمین، ان کے بچے اور رشتہ دار وغیرہ وغیرہ سب یہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جس سے پاور کی لاکانونیت کی فرنچیز اس طرح پھیلتی ہے کہ ان سب پر کوئی قانون ہاتھ ڈالنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ سب ایک دوسرے کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، ایک پاورفل انٹیٹی کے گرد موجود کسی بھی شخص پر کوئی بھی قانون اپلائی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پاکستان کی آج کی حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے کراچی میں شازے ابجتوئی والا کیس ہوا ہو گیا تھا۔ پھر کیسے بلوچستان میں ایک ٹرافک کانسٹیبل کو ایک بڑی گاڑی میں ایک پاورفل شخص کے ڈرائیور نے کچل دیا تھا اور اس پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ پاورفل لوگ صرف خود قانون کا مزاق نہیں اڑا رہے ہوتے بلکہ ان کی فرنچیزز بھی اسی طرح لا قانونیت اور اندھیر نگری کو فروغ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو تیسری با یہ ہے جس پر کم از کم تینوں بڑے لیڈرز کو اتفاق کرنا ہوگا۔ اب یہاں ٹھائرئیے۔ بہت سے لوگ آپ بیسے یہ گفتگو سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر تینوں بڑے لیڈرز ایسا اتفاق کیوں کریں گے؟ یہ تو ان کے اپنے اخلاف بھی بات جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں آپ انہیں مجبور کریں گے۔ کیونکہ یہ الٹی میٹلی آپ کا اور ہمارا فائدہ ہے۔ متحد عوامی رائے کی طاقت، لوگوں کی طاقت، لوگوں کی رائے آماں کبھی لاحصل نہیں رہتی۔ یاد رکھیں تاریخ میں بادشاہتیں جو مکمل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہیں وہ بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر عوام خلاف ہو جائیں تو۔ آج کی سعودی بادشاہت کو بھی اپنے عوام کو میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی اپنے عوام کو خوش رکھنے کے لیے کئی کئی جتن کرنے پڑتے ہیں وہاں رہنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیونکہ عوام نراز ہو جائیں تو سب سے پہلا نقصان طاقتور بادشاہتوں کا بھی یہ ہو جاتا ہے کہ حکومت کے مخالفین کو سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پاورفل لوگوں کو اپنے رائیولز سے محفوظ رہنے کے لیے عوام کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے۔ آپ ان لوگوں کے ایلیڈز کی اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان تینوں پوائنٹس پر زور دیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے لیڈرز جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیڈرز ہیں سبھی ملینز میں کروڑوں میں ووٹ لیتے ہیں یہ آپ کی بات سنیں گے سننے کے لیے مجبور ہوں گے۔ اسی لیے یہ وی لوگ آپ کے لیے زیادہ ہے اور ان کے لیے کم۔ اس سائیکل آف رگڈ الیکشن فالوڈ بائی بیڈ اکانومی اینڈ فالوڈ بائی ٹیررزم انارکی سے بچنا ہے تو ہمیں ہمارے خیال میں یہ ایک پرم حل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو برائے مہربانی کامنٹس میں ضرور لکھیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس شاید اس سے بہتر اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی حل ہو۔ اور ہاں آخر میں ایک اور بات کئی دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم متناسب ممائندگی پر چلیں اس طرح سے اپنی ڈیموکریسی کو چینج کریں تو شاید ایک بہتر جمہوریت کی شکل سامنے آئے۔ اس میں اکثر فرانس کی مثال دی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں فرانس میں مکمل پروپورشنل ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ فرنچ سسٹم میں اس کا کچھ حصہ تو ہے لیکن اصل میں میجورٹی گورنمنٹ ہی وہاں بھی بدتی ہے۔ پھر اس میں مزید یہ ہوتا ہے کہ دو راؤنڈز میں الیکشن ہوتے ہیں پہلے میں تمام امیدوار حصہ لیتے ہیں دوسرے میں صرف ٹاپ کی دو پارٹیز دو امیدوار کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے جو جیت جائے وہ پھر حکومت بناتا ہے۔ لیکن اس کو ایک طرف رکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مکمل پروپورشنل سسٹم شاید بہتر طور پر کام ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے ایک حصے کی پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے جس طرح یہاں سے زیادہ سیٹس لینے والا حکومت بنا لیتا ہے ٹاپ پوزیشن پر آ جاتا ہے اسی طرح یہاں سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والا بھی پھر طاقت کا سب سے بڑا شیر لے جائے گا۔ مطلب یہ شکایت پھر بھی ویسے ہی رہے گی جیسی کہ آج ہے۔ نوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو اگر اپنی پوری سپیٹ کے ساتھ لاغو بھی کر دیا جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ کوئی حکومت ایسی نہیں آ پائے گی جو تیز رفتاری سے اہم فیصلے لے سکے۔ کیونکہ ہر بار متناسب نمائندگی کے حصول پر اگر اسے درست طریقے سکت طریقے سے لاغو کیا جائے تو ہاؤس ڈیوائیڈ ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک میں مکمل طور پر یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا سسٹم رائج نہیں ہے۔ جرمنی، آئرلینڈ، اسرائیل اور نیدر لینڈ میں یہ ہے لیکن پارشلی ہے جزوی طور پر نافذ ہے۔ ہمیں یہ حقیقت بھی نہیں ملنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ جو سسٹم ورک کر رہا ہے اس میں اس سسٹم کی مضبوطی کے ساتھ وہاں کی الیٹ کا کردار اور عوامی دباؤ بھی ہے جو اسے چلتا رکھتا ہے۔ اکیلہ لکھا ہوا صرف لکھا ہوا سسٹم اور آئین کچھ بھی اگر کر سکتا تو پاکستان شاید آج جنت ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو الیکٹرولل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ کا رجحہ نام کیا جائے اس کو لے کر آیا جائے۔ اس پر ہمارا خیال ہے کہ فیوچر تو شاید اسی کا ہے الیکٹرونک ووٹنگ ہی ہوگی زیادہ سکیور اور زیادہ پریسائز طریقے سے اور کوئی کھو سکے گی۔ اس آن لائن سسٹم کو کیوں نہیں ہیک کر سکیں گے یا کیوں نہیں کریں گے؟ پھر نیدر لینڈز، جرمنی اور آئرلینڈ جیسے ویسٹرن کانٹریز میں بھی پارشلی الیکٹرونک ووٹنگ ہی ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر میانویل کو دوبارہ لائیا گیا ہے کیونکہ یہ سسٹم بھی ابھی فلالیس نہیں ہوا۔ برازیل، ساؤتھ، کوریا، بیلجیم، فرانس، یو ایسے، کینیڈا، کولمبیا وغیرہ میں ایوی ایمز استعمال ہو رہی ہیں۔ لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر ممالک میں پارشلی ہی ہو رہی ہیں، لیمیٹڈ استعمال ہے ان کا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایوی ایمز کہاں کہاں درست استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے نتائج کیا ہے اور کہاں نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم جس پر تمام بڑی پارٹیز جنہوں نے اس سسٹم میں حصہ لینا ہے یا عوام کی اکثریت اگر متفق نہیں ہوگی تو وہ شفاف الیکشن کیسے دے گا؟ شفاف تو وہی ہوگا جس پر زیادہ تر اعتماد کریں۔ سو اگر ایوی ایمز سے الیکشن بھی کروانا ہے تو اس پر تدبر اور دانشمندی سے بڑے لیڈرز کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اپنے لیڈرز کی وفاداری کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ ان پر کچھ چیکس بھی رکھنے چاہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں محض اپنے اقتدار کے لیے جذبتی کرنے کے بجائے مشکل ایشیوز کا پریکٹیکل حل بھی نکال کر دکھائیں ایسا حل جو پھر پائیدار بھی ہو۔ کیونکہ اصولی باتیں تو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل حل نکالنا ایک لیڈر کا کا اپنے مخالف لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر اگلے الیکشن پروسس کو پچھلے سے دس فیصد دیس فیصد دیس فیصد جتنا ممکن ہو اتنا بہتر بنا کر دکھائیں۔ پھر اسے قبول بھی کریں قوم کو بڑا دل دکھانے کا سلیکہ بھی سکھائیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنے لیڈرز کو اتنی محبت دیتے ہیں وہاں ان پر کچھ چیکس بھی رکھیں کیونکہ غلامی تو کسی صورت قبول نہیں۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کی نہ کسی بیرونی طاقت کی نہ سیاسی لیڈرز کی۔ آخری بات یہ کہ ملٹری جوڈیشری اور بیوروکریسی کے ادارے مسلسل سیاسی مداخرت سے جس دل دل میں پھس چکے ہیں۔ اس سے نکالنے کے لیے اگر بڑی سیاسی جماعتوں نے کوئی قدم خود نہ اٹھایا تو یہ ادارے اپنے طور پر چاہ کر بھی اس دل دل سے نہیں نکل سکیں گے۔ انہیں اس دل دل سے نکالنے کے لیے بڑے دل اور بڑے ویجن کی دانشمندی کی ضرورت ہے۔ لیڈرز کو اپنے سیاسی لیڈرز کو اپنے ذات کے حصار سے باہر آ کر اپنی انا کی قربانی دے کر یہ کام کرنا ہوگا۔ اس کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ان اداروں سے دشمنی لے کر نہ تو پاکستان کا ہم لوگ کوئی بھلا کر سکتے ہیں نہ ہی اپنا نہ سیاسی جماعتوں کا نہ ہماری اکانومی کا۔ پاکستان کے کسی سیاسی جماعت کو کمزور کرنے اور کسی ادارے کو کمزور کرنے سے دونوں باتوں کا ارزلٹ یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ کروڑوں ووٹ لینے والے لیڈرز بھی روز روز نہیں پیدا ہوتے اور ادارے بھی صرف امارتیں بنا دینے سے نہیں قائم ہو جاتے یہ بھی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ غیر سیاسی قوتوں کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے سیف ایکزٹ دیجئے ورنہ پاکستان کا مستقبل اسی طرح پریشان کن رہے گا سائیکل آف کیوس جاری رہے گا۔ عظیم شاعر فیض احمد فیض نے ایک اچھے اور روشن پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ جب انیس سو اکیاسی نائنٹین ایٹی ون میں وہ اکتر برس کے تھے تو تین مارشالہ، قیدو بند اور جلاوتیاں دیکھ چکے تھے۔ جنرل زیاء الحق کے دور میں وہ بہت بڑے اور کمزور ہو چکے تھے۔ پاکستان کے حالات پر وہ بہت رنجید آتے۔ ستر سال ان کی عمر تھی اور ان کے تمام خواب بکھر چکے تھے۔ ان کی آخری کتاب گبار ایام یو تیس پینتیس صفات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی نظم وہ ہے جس میں وہ اپنے ان خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دیس کے بارے میں انہوں نے کیا خواب دیکھے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب دکھ کی ندیہ میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی۔ تھا کتنا کسبل باہوں میں لہو میں کتنی لالی تھی۔ یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورا پار لگی۔ ایسا نہ ہوا۔ ایسا نہ ہوا ہر دھارے میں کچھ اندیکھی منجدھاریں تھیں، کچھ مانجھی تھیں انجان بہت، کچھ بے پرکھی پتواریں تھیں۔ اب جو بھی چاہو چھان کرو اب جتنے چاہو دوش دھرو۔ ندیہ تو وہی ہے، ناؤ وہی۔ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترتا ہے۔ جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے۔ تھا ویدوں پر وشواش بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے۔ یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتہ کٹ جائے گی اور سب گھاؤ بھر جائیں گے۔ ایسا نہ ہوا۔ ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے۔ وید ان کی ٹو کو پا نہ سکیں اور ٹوٹ کے سب بے گار گئیں۔ اب جو بھی چاہو چھان کرو اب جتنے چاہو دوش دھرو۔ چھاتی تو وہی ہے گھاؤ وہی۔ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، یہ گھاؤ کیسے بھرنا ہے۔ پاکستان کے روشن خیال نوجوانوں ایسا نہ ہو کہ ستر بہتر میں ہم سب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کہ اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، یہ گھاؤ کیسے بھرنا ہے۔ ساتھی اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایک بار ٹھنڈے دل سے دوبارہ ضرور دیکھئے گا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ بار۔ پاکستان زندہ بار۔